ٹیکنیکل یونیورسٹی آف ڈنمارک کے محقق محمد خوش کلام نے کاروں کی بیٹریوں کے حوالے سے تحقیق کے دوران پتھروں میں پایا جانے والا ایسا میٹریل دریافت کیا ہے جو بیٹریوں کی تیاری کے حوالے سے انقلاب برپا کر سکتا ہے اس وقت الیکٹرک کار میں لگی ہوئی لیٹھیم آئین بیٹری تیار کرتی ہے کہ اب ایک بار کے چارج میں کہاں تک جا سکتے ہیں اور یہ بھی کہ ریچارج میں کتنا وقت لگے گا صلاحیت اور سلامتی کے حوالے سے یہ بیٹریوں محدود نویت کی لیٹھیم خاصا مہنگا مٹیریل ہے یہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور آسانی سے ملتا بھی نہیں لوگ بڑی تعداد میں الیکٹرک کاروں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اس لیے ماحول دوست سستی میاری اور قابل اعتماد دکیاں بنانے کی کوششنگ کی جارہی بیٹیو کے محفت محمد خوش کلام کے دریافت کردہ نئے مٹیریل والی بیٹیو میں پورٹائشن اور سوڈیم سلکیت استعمال کیا جائے گا یہ مٹیریل پتھروں میں پایا جاتا ہے یہ مٹیریل زیادہ حساس ہی نہیں اور فضا میں پائی جانے والی نمی سے بھی زیادہ متاثر نہیں ہوتا یہ پتلا سستا اور ماحول دوست میٹیریل ہے جو چالیس دگری پر بھی یہ کی ترسیل کرتا ہے آج کل لیتھیم بیٹیو میں کوبالٹ جیسے نقصان دے اجزاء ملے جاتے ہیں محمد خوش کلام کی دریافت بہت اہم ہے کیونکہ کسی بھی الیکٹرک کار کے لیے بیٹری نہ گزیر ہے اور اس کی عمر بھی زیادہ ہونی چاہیے ساتھ ہی ساتھ سرکی کا تحلیم ہی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے الیکٹرولائٹ اینس کو بیٹری کے پارس کے درمیان متحرک ہونے دیتا ہے اس کے نتیجے میں برقی روجاری رہتی ہے محمد خوش کلام کا دریافت کردہ نیا میٹیریل لیتھیم والی بیٹریوں میں اینس کو زیادہ سے تیزی سے متحرک ہونے کے قابل بناتا ہے یہ نئی سالڈ سٹیک بیٹری الیکٹرک کاروں کی دنیا میں گین چینجر ثابت ہو سکتی ہے ڈس منٹ کے چارج میں کار ایک ہزار کلومیٹر تک سفر کر سکیں یہ بیٹری محفوظ بھی ہوگی یہ بیٹری بڑے پیمانے پر بنانے کی راہ میں بہت سے چیلنج آئی اس حوالے سے ٹیکنالوجی ابھی ابتدائی مراحل میں ہے آسی مارکٹ تک پہنچنے میں ڈس سال لگ سکتے ہیں محمد خوش کلام نے جو میٹریل دریافت کیا ہے اسے پیٹنٹ کرا لیا ہے چیلنجز کے باوجود وہ پر امید ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے انہوں نے کیلون کے نام سے کمپنی بھی قائم کر لی ہے